بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج اس موضوع پر میں آپ کے بات کرنا چاہتا ہوں انتہائی اہمیت کامل ہے اور جو حالیہ دنوں میں حامد بیر کانٹروورسی پیدا ہوئی ہے اس کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اس پر بات کریں یہ ایک انتہائی سوچی سمجھش ہے جس میں اداروں کو پاکستان کے اداروں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہے ہیں اور اپنے ہی میڈیا کے ذریعے کے لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کیا جائے اس کو آپ فیفٹ وار جنریشن کا یا ہائیبرٹ وار جنریشن کا نام بھی دے سکتے ہیں فیفٹ وار جنریشن بیسیکلی سوویت یونین کے خلاف استعمال ہوئی تھی ورلڈ وار ون کے ذریعے جس میں پراپو گنڈا اور ڈپلومیسی یہ دو ٹولز ہیں ٹیکٹیکس ہیں جس میں آپ اپنا ایجنڈا جو ہے کسی دوسرے ملک کے خلاف مسلط کرتے ہیں اور یہی پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے پاکستان کو ایک نیوکل سٹیورنگ کے وجہ سے وار کے ذریعے تو ہرائے نہیں جا سکتا اب خیالات کے ذریعے اور اپنی ایک گمنام پولیسی کے ذریعے پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک ایسا بات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے لوگ اپنی فوج کے خلاف ہو جائیں جو کہ ممکن نہیں نظر آ رہا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ محب وطن ہیں اور وہ ان ٹیکٹیکس کو سمجھتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان نے ہمیں یہ کانٹروورسی کے بعد ٹوٹر پر اور فیس بوک پر آ کر جس طرح سے پاک فوج کے حق میں پوسٹس لگائیں اور جس طرح سے بات کی یہ ان کی محب وطنی کا ثبوت ہے لیکن ہم یہ دیکھنا ہوگا کہ انڈیا یہ کر کیوں رہا ہے اور کیوں رو جو ہے پاکستان کو اور مستحکم کرنا چاہتا ہے ہم کیونکہ کشمیر پر پر اپنا ایک سٹینڈ رکھتے ہیں اور فلسطین پر پر اپنا ایک سٹینڈ رکھتے ہیں تو عالمی طاقتیں اس چیز کو پسند نہیں کرتی اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس نیوکلر سٹیٹ کو اندر سے کھوکلا کیا جائے جس کے لیے پبلوک ڈیپلومیسی اور خیالات کی جنگ کو ہمارے اپر مسلط کر جائے اور اس میں ہمارے اپنے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے اب اس کی تین وجوہات ہیں کہ ہمارے اکانومی کو خراب کیا جائے وہ پوائنٹ جس پر وہ دیکھتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں علشے ہوئے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمارے اندر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم کس طرح سے اس چیز سے بت سکتے ہیں کہ ہماری اکانومی ہمارا انٹرناشنل ایمج اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس سے ہرہ فیفت جنریشن وار سے دور رہے ہیں تو اس کا سب سے ٹیکٹکس بڑھائی ہے کہ ہم جس پرین لائن کے ذریعے ہم پر اٹیک کیا جا رہا ہے اور ہم بھی اسی کے ذریعے ان کو جو آتے ہیں اور اس کا سب سے بہتر طریقہ انٹرنیٹ ہے کہ جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ انڈین کانٹنٹ کے ذریعے پاکستان کے اداروں کے خلاف بات کی جاری ہے آپ وہاں پر جائیں اور وہاں پر ریسپونڈ کریں اور اپنے محبت بطنی کا ثبوت دیں اور جس طرح سے ابھی یہ پتہ لگا ہے کہ بریسلز میں ایو ڈیس انفو لائب کے ایک آرگنائزیشن اس نے بتایا کہ فائیو ہنڈرڈ فیک میڈیا آٹلیٹ فر ایشین انٹرنیشن کے نام سے ایک آرگنائزیشن جو کہ پرو انڈین ایکٹیویسٹ ہے وہ کام کر رہی ہے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ حرزہ سرائی کر رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے فیفت وارڈ جنریشن کے ذریعے تو میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اب اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا فیفت وارڈ جنریشن کو سمجھنا ہوگا اس کوشش کو ہمیں ناکام بنانا ہوگا ہم ہر طریقے سے اپنی فوج کے ساتھ کریں اور حامد میر جیسے لوگوں کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور پاک فوج کے ساتھ ہیں اور یہ کہہ دینا کہ کوئی صحافی کسی کے گھر میں جا کر مارا گیا تو ہم بھی آپ کو آپ کے گھر کی باتیں بتائیں گے تو حامد میر صاحب آپ اپنے گھر کو خود کھوکھلا کر رہے ہیں اپنی فوج کے خلاف بات کر کے تو آپ کسی کے گھر کی کیا بات بتائیں گے آپ اپنے گھر کو خود کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم آپ کی کسی بات کو ایک پاکستان شہری خیال سے اور پوری کون مستط کرتی ہے آپ کی باتیں کو اور ہم فیفت وارڈ جنریشن میں انڈیا کا بھرپور مقابلہ کرنے کے لیے اس کا جو فیک ایجنڈا ہے پپلک ڈپلومیسی ہے اس کا ہم مونتوڑ جواب لیں گے شکریہ